جاوید اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامبنگ آپریشن پورے ملک میں ہو رہا تھا ہم نے دیکھا کہ حالات میں بہتری آئی تھی لیکن کراچی سے یہ معاملہ شروع ہوا جب میڈیا کی ایک وین پر حملہ ہوا پھر اس کے اگلے دن لہور میں خودکش دھماکہ ہوا پھر اس کے اگلے دن پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے علاقے آوران میں سیکریٹی فورسز پر آئی ایڈی کے ذریعے سے حملہ کیا گیا اور پھر سیون شریف کا جو واقعہ ہوا ہے بدقسمت تو گویا یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی کیونکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے رینجرز اور پاکستان کی سیکریٹی فورسز بھرپور طریقے سے اپنی کاروائیاں کر رہی تھی کیا کمی کتا ہی رہ گئی تھی یا پھر کچھ اور نئی قوتیں ایک بار پھر مل گئی ہیں اور پاکستان کے خلاف پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں شروع کر دی ہیں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار جناب سید زائد حامد زائد حامد صاحب بہت شکریہ اور اسلام علیکم زائد حامد صاحب اقتدائیے میں میں نے کہہ تو دیا جو واقعات ہوئے لیکن جو حالیہ تحشتگردی کی لہر ہے میں سب سے پہلے تو اوورویو آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ کس جانب اشارے ہو رہے ہیں اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے یہ جنرل راہیل کے جانے سے پہلے ہی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پیریڈ ہوگا کہ جب نئی فوجی قیادت آئے گی اس کے تین چار پانچ مہینے جو ہوں گے وہ سخت بلڈی ہوں گے خونی ہوں گے اور یہ کومن سنس بھی ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ایک نئی فوجی قیادت تبدیل ہوتی ہے اور جو نئی قیادت آکے سیٹل ہونے میں ٹائم لیتی ہے تو یہ اپرچونٹی ملتی ہے دشمن کو ری گروپ کر کے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے یہ حیرانی نہیں ہو رہی ہے اس بات کو تو ہم نے اگزیکٹ الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جنرل راہیل کے جانے کے فوراں بعد دہشتگردی کی نئی لہر شروع ہوگی کیوں؟ وجہ یہ تھی دیکھئے کہ ضربعزب کے دوران جو اتنا بڑا آپریشن ہم نے کیا اتنی قربانیاں دی اتنی شاہد سے دیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے بہت بڑے علاقے کو دشمن سے پاک کیا تھا لیکن دشمن کو ہم نے دھکیل کر افغانستان میں بھیج دیا تھا ایک تو ان کے بیسز افغانستان میں موجود رہے ضربعزب اکراس ڈیورن لائن کبھی نہیں گیا اکراس ڈا بارڈر کبھی نہیں گیا اور دوسری جانب جو سیویل ایڈنسٹریٹیو سٹرکچر تھا جس کو گورننس کی بات کیا آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جنرل راہیل نے کہا تھا کہ گورننس سپورٹ نہیں کر رہی ہمارے ملٹری آپریشنز کو نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ فوجی عدالتوں نے کوئی تین سو کے قریب دہشتگردوں کو سزائے موت دی اور پاکستان کی سیویل جوڈیشری نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے تقریبا ساروں پر سٹے آرڈر دے دیا صرف بارہ یا چودہ دہشتگرد ہیں جن کو سزائے موت ہوئی باقیوں کو سٹے آرڈر دے کے فوجی عدالتوں کو فیل کر دیا گیا نتیجہ جو مقصد تھا فوجی عدالتیں بنانے کا وہ کمپلیٹلی کمپرومائز ہو گیا سیویلین جوڈیشری کی وجہ سے دوسری جانب پولیٹیکل پارٹی نے جو گورننس امپروف کرنی تھی آج بھی آپ دیکھئے کہ جب فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں تو پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتیں دوبارہ بنائی جائیں یا نہیں انسانیٹی دیان پاگلپن ہے ملک حالت جنگ میں ہیں فوج کی ضرورت ہے اور شیخ رشید کا یہ بیان کہ جب تک اچھکزی اور فضل الرحمن جیسے لوگ موجود ہیں اس وقت تک فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی تو سوال تو بیٹریل تو ہمارے اندر ہے غداریاں تو ہماری پولیٹیکل الیٹ کر رہی ہے اور ہماری سپریم کورٹ کو سنجیدگی کا اندازہ ہی نہیں ہے چیف جسس صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے دہشتگرد کو جڑ سے اکھارنا ہے یہ بیان تو بہت خوبصورت ہے لیکن آن گراؤن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں نے جو تین ساڑھ تین سو دہشتگردوں کو سزا جن کو اگر آپ فانسی دے دیتے تو دہشتگردوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ فوجی عدالتیں بھی ختم ہو گئیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سٹی آرڈ دے دیا تو جو ملک کے اندر دہشتگرد تھے ان کو وہ کانفیڈنس مل گیا کہ وی کن ری گروپ اور ری اٹیک اور ہم جب چاہیں گے کبھی جیل توڑ کے چھڑا لیں گے کبھی فوجی افسر یا پولیٹیشن یا کسی کو اغوا کر کے اپنے بندے اس کے بدلے میں چھڑوا لیں گے جب تک آپ ان کو سزائی موت دے کے زمین میں گار نہیں دیتے اس وقت تک دشمن کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم حملے کر کے بلیک میل کر کے ریاست کو اپنے آدمی نکال سکتے ہیں اور دیکھیں یہ آپریشن غازی کے نام سے یہ جو نیا آپریشن شروع ہوا ہے غازی کس کے نام پر شروع کیا ہے انہوں نے یہ لال مسجد کے مولوی کے نام پر تو لال مسجد کا وہ مولوی جو پاکستان کے خلاف جس کے نام پر جنگ جا رہی ہے آپ سوچئے کہ اس کے قتل کا مقدمہ پاک فوج کے سپاس ہلار پر بنایا گیا ہے آپ کیسے بنا سکتے ہیں پاک فوج کے سپاس ہلار پر آپ ملیٹری آپریشن کا مقدمہ کیسے بنا سکتے ہیں تو جب عدالتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی جب ریاست اس طرح کے کام کرے گی جب پاکستان کی گورنمنٹ منسٹری آف انٹیرل اور جوڈیشری پاک فوج پر اس طرح مقدمے بنائے گی تو آپ دشمنوں کو ایک میسیج دیتے ہیں آپ خوارج کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ پوری ریاست تمہارے ساتھ کھڑیے گھبراو نہیں پاک فوج کو ہم نیوٹرلائز کریں گے اس چیس جسٹس کو پاکستان کے جو اس وقت چیس جسٹس ہیں نے جو بیان دیا بڑا خوبصورت بیان ہے اچھا بیان ہے جسے کہتے ہیں جو بیان دیا عمل کر کے دکھائیں یقینی طور پر فوج چونکہ فرنٹ لائن پہ تھی زربیازد کی شکل میں رینجز کراچی میں تھے یقینی طور پر اس صورتحال پہ تو وہ بھی بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوں گے آپ کے خیال میں آرمی شیف جنرل باجوہ ساتھ کے پاس کیا آپشن دیکھیں جنرل راہیل کے بارے میں سخت رائے میری یہی تھی کہ ان کو نہیں جانا چاہیے وہ کسی وجہ سے تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ میدان جنگ میں جب آپ ایک سپاس الار تبدیل کریں گے تو مومنٹم ٹوٹ جائے گا اور وہی ہوا جنرل باجوہ اور باقی سارے فوجی افسر جو ہمارے ہیں اسی پاک فوج کے ہیں پاک فستان سے پیار کرنے والے اس میں کوئی شبہ نہیں جب آپ میدان جنگ میں تھے ضربی عزب چل رہا تھا آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے آفسرز کو ریپلیس کرتے تو دشمنوں کو ویکیوم نہیں مزدہ ابھی ہوا یہ کہ سارے آپریشنز جو آرمی پاکستان میں کر رہی تھی ہر نیا آفسر جو آیا ہے سارے پرانے انٹیلیجنس آفسرز چینج ہو گئے ہیں نئے آفسرز اپنی جگہ پہ آئے ہیں بے شک پیٹریارٹک آفسرز ہیں لیکن سیٹل ہونے میں ٹائم لے ہیں اور یہ اپرچونٹی دشمن نے دیکھ لی ان کو بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا ہر ایکسس پہ کیونکہ قوم جنرل راہیل کو دی چکی ہے جنرل راہیل سے پوری قوم عشق کرتی تھی پیار کرتی تھی اور یہ عشق اور پیار یہ جنرل باجواہ کو دینے پر تیار ہے لیکن ان کو ڈیلیور اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے جنرل راہیل نے ڈیلیور کیا تھا ابھی تک کیونکہ جنرل باجواہ اور ان کی ٹیم نئی ہے اس لیے میں مارجن دے رہا ہوں ان کو کیونکہ ظاہر ہے یہ غلطی ہو گئی جو ایک ہونی تھی اتنی جلدی چیزیں شفل نہیں کرنی چاہیئیں تھی لیکن اب جنرل باجواہ اور ان کی ٹیم کو اگریسیو ہونا پڑے گا دشمنت کو ہٹ کرنا پڑے گا جا کے چاہے افغانستان میں ہٹ کریں یا انڈیا میں ہٹ کریں اگر نہیں کریں گے تو ہم ہر روز اسی طرح لاشیں اٹھائیں گے جیسے ہم اٹھا رہے ہیں ہم پوری قوم باجواہ کو جنرل باجواہ کے ساتھ کھڑیے ان کو سپورٹ کر رہی ہے قوم کو ٹرسٹ کرتی ہے پاکستان آرمی کو لیکن پاکستان آرمی کو اس وقت لیڈ بیک ری ایکٹیو پرو ایکٹیو ریسپانس نہیں دینا ایک پرو ایکٹیو اگریسیو اٹیک موڈ میں جانا ہے اب یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے یہ تو بہت جلدی اس مسئلے کا حل ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو ایک صورتحال تھی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور پھر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں حملے بھی ہو رہے ہیں اور ایک بار پھر صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اس میں ہم اتنا ڈیلے کیسے افورٹ کر سکتے ہیں آپ کیا فیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کیا مسائل ہیں صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا ہماقت یا قدداری اب فضل الرحمان اور اچھا کیسے یہاں ہم تو نہیں ہیں اپنا انٹرسٹ خوب جانتے ہیں یہ غدداری ہو سکتی ہے کیوں مخالفت کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ فیکٹ آن دا گراؤنڈ ایس کہ پاکستان میں جتنے دہشتگر تنسیمیں خاص طور پر ٹی ٹی پی جو سوسائیڈ باومنگز کرتی ہے بی ایلے جو ہے وہ لینڈ مائنز لگاتی ہے جیسے آج ہمارے افسر و جوان جتنے جولوکستان میں شہید ہو رہے ہیں وہ لینڈ مائنز سے جو بی ایلے کر رہے ہیں جو سوسائیڈ باومنگز ہیں یہ ٹی ٹی پی کے پاس اور ٹی ٹی پی کے پاکستان میں نیگوشییٹر کون ہیں ان کے بینیفکٹے کون ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے والے فسیلیٹیٹر فانانسز کون ہیں آپ کی ریاست کی جڑوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کشمیر کمیٹی یہ کنٹرول کرتے ہیں ان کے مدرسے کو چالیس کروڑ پر عمران خان نے فنڈ کیا جبکہ یہ سارے نیگوشییٹر ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے جو آپ کو یاد ہوگا جب ٹی ٹی پی کی ٹاکس ہو رہی سی تو نیگوشییٹر کون تھے ٹی ٹی پی کے یہ لوگ تھے سارے کے سارے پروفیسر ابراہیم تھے جماعت اسلامی والے تصامیل اخت تھے عرفان صدیقی صاحب تھے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خوارج کے ہمائیتی ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ریاست میں بیٹھے نیگوشییٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ بھی ان کو پیسے دیتی ہے بلیک میل ہوتی ہے ان کے ہاتھوں ریاست بھی ہوتی ہے جب یہ ریاست کالمیہ ہے اور ورنہ ایک کومن سینس یہ کہتی ہے سڑک پر چلنے والا موچی بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے تو پاکستانی پارلیمنٹیرینز بحث کس پاتھ پر کر رہے ہیں کیوں رزسٹ کر رہے ہیں عدالتیں سٹے کیوں دے رہی ہیں ہماری فوجی عدالتوں نے کیا ظلم کیے ہوں گے دہشت گردوں پر جب ہی آپ نے سٹے دے دیا کہ نہیں مقدمے کو ہم ریویو کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیس لاکھ مقدمے پہلے ہی پڑے ہیں آپ کے پاس تائمیں نہیں ریویو کرنے کا تو میدانی جنگ میں پاک فوج سے اختیار لے کر اپنے ہاتھ میں آپ کیوں لینا چاہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں وار امرجنسی لگ جاتی دنیا فرانس میں ایک دھماکہ ہوا انہوں نے امرجنسی لگا دی دنیا میں ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ تین دن کے اندر ہم کمسک بات پندرہ دھماکے کروا چکے ہیں کوئی ہمارے سو کے خریب لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ ذمہ دار کون ہے ٹی ٹی پی کا نام نہیں سنتے آپ پورے پاکستانی کسی سیاسی جماعت نے گورنمنٹ نے پرائی منسٹرین منسٹری آف انٹیرین نے ٹی ٹی پی کا نام نہیں لیا پاکستانی میڈیا ٹی ٹی پی کا نام نہیں لے رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ملہ فضلاللہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے صرف افغان انبیسٹر کو بلا کے احتجاج کر دیا اس سے بات یہی ہم ارز کر رہے ہیں جس طرح پاکستانی پرائی منسٹر نے کلبوشن کا نام نہیں لیا آج تک وہ وزارت داخلہ بات کرتی ہے پرائی منسٹر نہیں لیتے وہ اپنے آپ کو خراب نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان خراب ناپاک نہیں کریں گے یا پاک نہیں کریں گے کلبوشن کا نام لے کے بات یہ ہے کہ ریاست سٹیٹ has to take responsibility اور سٹیٹ کی representation پرائی منسٹر سے ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں تو لرنڈر بودی جو ہے وہ براہ راست پاکستان کو دھمکی دیتی ہے یہی تو ڈیلمہ ہے انڈین آرمی چیف اگر پاکستان کے خلاف بولتا ہے تو پھر پاکستان کے سپاہ سنار کو اس کے خلاف بولنا ہوتا ہے یہ کام پھر وزارت داخلہ کا نہیں ہے کہ اس کو جواب دے ہم منصب ہوتے ہیں نا جب انڈین پرائی منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بلوچستان اور گلگت توڑ کے الگ کر دوں گا اور میں نے مشرقی پاکستان بھی توڑا تھا اور ہم پاکستان کو اس کی بھاشا میں جواب دیں گے جو مرنڈر مودی کے الفاظ ہیں تو پھر آپ پاکستانی پرائی منسٹر کو کون سفالج ہو جاتا ہے کہ وہ یہ جواب نہیں دے سکتا انڈین پرائی منسٹر اچھا یہ اس جانب تو ہم آئیں گے انڈیا پہ بھی بات کریں گے زائد آمی صاحب لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ اس وقت یہ جو دہشتگردی کے ایک نئی لہر ہے اس کو سلجھانے کا معاملہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے پنجاب میں جنوبی پنجاب میں خصوصاً آپریشن کی بات کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملات کسی حد تک حل ہو جائیں گے جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھماکے تو چانوں طرف ہو رہے ہیں تو سندھ میں بھی ہو گئے یہاں بھی ہو گئے جب پورے وجود میں سخت گینگرین اور کینسر ہو جائے تو کیا پیراسٹ امول سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے نہیں پہلے سرجری ہوتی ہے اس کے بعد کیمیو تھرپی ہوتی ہے پھر ریابیلیٹیشن پروسس ہوتا ہے بات یہ ہے کہ حملے پاکستان پر افغانستان سے ہو رہے ہیں تو پنجاب میں آپریشن کر کے آپ بارڈر پہ اور ٹائبل ایریاز میں اور افغانستان سے آنے والی دہشتگردی کو کیسے روکیں گے ٹی ٹی پی کے سارے مراکز افغانستان میں ہیں اس کو آپ کیسے روکیں گے کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے دہشتگردی ہے جو اس وقت بھی تھرٹ الیٹ ہے کہ سوسائیڈ بامنگز اور کارز وہاں پہ بکری ہوئی ہیں جن کو تلاش کیا جا رہا ہے اس کو پنجاب میں آپریشن سے کیسے روکیں گے پنجاب میں آپریشن ضرور کرنا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن در قیسٹن ہے کہ یہ مسئلہ صرف اب ایک لوکل پروینچل نہیں ہے یہ ریج مل ہے آپ کو کلبوشن کی بات بھی کرنی ہے آپ کو بی ایل اے کی بات بھی کرنی ہے آپ کو افغانستان میں بات کرنی ہے افغانستان میں آپ کو جا کے باومنگ کرنی ہے ٹی ٹی پی کے بیسز کو تباہ کرنی ہے آپ نے پاکستان میں فوجی عدالتیں بنانی ہے دہشتگردوں کو جن کو سٹے دیا ہے سپریم کورٹ میں ان کو پھانسیاں دینی ہے جو پاکستان کی ریاست کے اندر غدار بیٹھیں ان کو لٹکانا ہے ایک نیشنل نیریٹیو بیلڈ کرنا ہے بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہم حالت جنگ میں پندرہ سال تو ہمیں حالت جنگ میں ہو گئے ایک سوال لاکھ پاکستانی ہم شہید کروا چکے ہیں اور یہ نئی ویو جو شروع ہوئے یا بڑی تباہ کن ہے یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سینئر فوجی آفسر پولیس آفسرز ہمارے جنرلسٹ ہمارے ججز اب تو پوری ریاست پہ حملے ہو رہے ہیں اب کس بات کی بحث کر رہے ہیں پہلے کوئٹہ میں بھیسیوں وکیل زبا کر دیئے انہوں نے اب کس بات کی بحث کر رہے ہیں اور یہ وہ نیریٹیو ہے کہ نیشنل نیریٹیو ہی بیلڈ نہیں ہو کے دے رہا ہے صرف آپ فوجی ادالتوں مالا معاملہ دے گئے ہیں ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں یا نہیں امرجنسی ڈیکلیئر کر رہے ہیں یا نہ کریں فوجی ادالت کو بنائیں یا نہ بنائیں دہشت گردوں کو فانسی دے کے نہ دیں فوجیوں پیتاں اعتبار کیا جائے کہ نہ کیا جائے ابھی یہی نیریٹیو ہو رہا ہے and this is not stupidity this is treason یہ غدداری ہے جان کے کر رہے ہیں یہ ایک باقیدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا جانا ہے this is called the fifth generation war اس میں high intense انڈیا فوجیں لے کے تو نہیں داخل ہوا line of control پر شہر چھار کرتا ہے ضرور ہمارے آدمی شہید کرتا ہے diversion create کرتا ہے problem کرتا ہے لیکن فوجیں لے کے تو نہیں گسا وہ پاکستانی میڈیا میں اپنے assets کو استعمال کر رہا ہے جو confusion پھیلاتے ہیں disinformation پھیلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے ہمارے parliamentarian جو قانون سازی نہیں ہونے دیتے تو یہ وہ ایک complex scenario ہے جس کو آپ fifth generation war کہتے ہیں اس کے اندر subversion کی جاتی ہے اس میں sabotage کیا جاتا ہے پورے معاشرے کو اس کے لئے فوجیں لے کے حملہ نہیں کیا جاتا یہ subversion اندر سے ہو رہی ہے ہمارے اندر کے غدار بھی ہیں باہر کے دشمن بھی ہیں ہمارے ایک نظریاتی threat بھی ہے یہ کیونکہ جب آپ ایک آدمی اپنے آپ کو اڑاتا ہے بم سے تو وہ پیسے کے لئے نہیں اڑا رہا ہے کوئی ایک نظریہ کے تحت اپنے آپ اڑا رہا ہے اس کے نظریہ کو آپ خوارج کے اس نظریہ کو counter کرنے کے لئے آپ کو قرآن و سنت کا صحیح عقیدہ پیش کرنا ہے کہ اسلام کے یہ تصویر جو خوارج دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں تو سعیدی رسول اللہ نے ان کو جہنم پا گتہ کہا تھا لیکن آپ کے میڈیا میں کوئی خوارج کے لفظ استعمال نہیں کرتا ریاست ابھی تک خوارج کا لفظ استعمال نہیں کرتی سب دہشتگرد کہتے ہیں مسکریانٹس کہتے ہیں ترریسٹ کہتے ہیں یہی علمیہ ہے کہ ریاست بھی confused ہے اور ہم صاف بتا رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو ہماری عدلیہ کو اور ایون پاک فوج کو اس وقت کچھ نہیں پتا کہ اس دہشتگردی کے اتنی بڑے حملے کو اس ویو کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے آپ نے ایک بات کہی کہ آپ وہاں جائیں بومنگ کریں افغانستان کے اندر بومنگ کریں یہ اپنی طریقہ دپلومیٹک سطح پہ نہیں ہو سکتا جیسے آج بھی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ لوگ ری گروپ ہو رہے ہیں دائش آ رہی ہے وہاں پہ اور وہ انوالوڈ ہے پاکستان کے خلاف حملوں میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں اور اس کو افغانستان کی سرزمین ایویل بل ہے تو کیا ڈپلومیٹکلی ہم اس ماملے کو اس نیبل پہ حل نہیں کریں سٹم کیسے جائیں گے وہاں پہ کیسے بمباد کریں گے مجھے بات بتائیے ترکی نے جب ترکی کے اندر دہشتگردی شروع ہوئی تو ترکی سیریا کے اندر داخل ہو گیا دائش کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اپنے ملک سے سردوں سے بیس میل دور دائش کو دھکیل دیں گے بوفر زون بنا دیا عراق میں داخل ہو گیا دنیا کا ہر ملک یہ کرتا پاکستان کے پاس بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں افغانستان کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دہشتگردی جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ کوئی انڈیپنڈنٹ گروپ نہیں کر رہے یہ کابل حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں افغان انڈی ایس شامل ہے اس کے اندر تو آپ شکایت کس سے کریں گے جا کے آپ اچھر افغانی سے کریں گے کہ حامد کارزائی سے کریں گے کہ افغان انڈی ایس کے ڈریکٹر سے کریں گے جو خود شامل ہے ملہ فضل اللہ کو انسنبال کے رکھنے میں آپ کو لطیف اللہ محسود یاد نہیں یہ کوئی امریکن میں پکڑ کر ہمیں دیا تھا اس نے کیا بتایا تھا کہ میں کس لیے جا رہا تھا افغانستان میں رو کے تمام افراد سے میٹنگز کے لیے جا رہا تھا سارا کنفیشن سامنے موجود ہے تو آپ کس سے نگوشیٹ کریں گے آپ کرتے کیا ہیں کہ انڈی ایس کو بلا کر ایک طاقت ہما دیتے ہیں کہ ہمیں بہت احتجاج ہے تمہارے سرکت کی اوپر بات یہ ہے افغان طالبان افغانستان میں موجود ہیں آپ ان کو پھر آپ کھل کے سپورٹ کریں افغانستان ہم تو صاف بات کرتے ہیں سخت بات کرتے ہیں کہ آپ کابل میں کابل حکومت کو سخت پیغام دیں کہ ہم آپ کو ریکیگنائز نہیں کرتے ڈیر لاکھ سے زائد پاکستانی کابل حکومت کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں آپ کیوں ریکیگنائز کرتے ہیں اس گورمنٹ کو اس سے کونسی دوستی چاہتے ہیں ایک دفر بنائیں آپ کو بنانا پڑے گا اپنی سردوں سے پار افغانستان کے اندر ایک بیس تیس میل کا علاقہ صاف کر کے افغان طالبان کے حوالے کریں نہیں تو ایف سکسٹینز بھیجیں باومنگ کریں شلنگ کریں اگر ہماری پوسٹ پر حملہ کرتے ہیں افغان آرمی کی پوسٹ ڈیمونش کر دیں براور کر دیں چوٹ ان کو لگائیں جب تک ان کو چوٹ نہیں لگے گی رو اجید کمار ڈوول اور افغان انڈی ایس اور اشرف غنی اور حامد کارزائی وہاں سے یہ دہشتگرد بھیجتے رہیں گے لیکن کیا یہ ممکن ہوگا اس طرح سے جو ایک نقشات کھینچ رہے ہیں زیدہ حامد صاحب طالبان کو یہی تو وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری جنگ شروع ہوئی پہلے ان کو بنایا پھر اس کے بعد ان کو ڈسمنٹل کیا اور اس کے بعد پھر ایک جنگ شروع ہوئی بہت کمپلیک سنیریو افغانستان میں بلیکن وائٹ نہیں ہے ون پلس ون از ایکول ٹو ٹو نہیں ہے وہاں پہ کھروی یہ ہے کہ دشمن کا دشمن میرا دوست ہے آپ مجھے بتائیں کیا یہ انڈیا کو پورا افغانستان اس وقت انڈیا کی گود میں جات جگہ ہے جانتے ہیں تو کیا یہ ہماری کسی کالکولیشن میں ہے ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں اور بات یہ ہے کہ جب انڈیا اتنا ایگریسیب ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں اپنا بیس بنا لے اور پاکستان پر وہاں سے ہم لے کرے تو پھر پاکستان کو کون ساگینم کہیں گے کہ فالج لاحق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی سردوں سے باہر نکل کر پاکستان کا دفع نہیں کریں گے اور سردوں کے اندر بھی جو دفع کرنے کا طریقہ ہیں ہم کون سا وڈیپلائی کر رہے ہیں تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ لاشیں اٹھاتے رہیے خیر سے کفن سلوالیجے کفن باکسز ڈبے بنا لیجے اور دفن کرتے چلے جائیے بکوز اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ریاست کام نہیں کرتی عدالتیں کام نہیں کرتی پارلیمنٹ کام نہیں کرتی آپ کی ساری دشمن چاروں طرف سے سو حملے آپ پر کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز بیس تیس چالیس کو روک بھی لیتی ہیں لیکن بیس تیس حملے گزر جاتے ہیں ایسے ہورا ہے کہ سو پکڑے بھی جاتے ہیں سو گزر بھی جاتے ہیں جو گزرتا ہے پھر اس پر شور شروع ہو جاتا ہے کہ جی انٹیلیجنس فیلیر ایک تھریٹ لیٹ تو جاری ہوا تھا بات یہ ہے کہ ایٹ از انپوسیبل کیونکہ آپ سیویلین اربن آبادی میں شہری آبادی میں عام لوگوں کو پورے پاکستان کی بیس کروڑ آدمی کی تلاشی نہیں لے سکتے اور یہ سوسائیڈ بومر کوئی ہزاروں کی فوج میں تو نہیں آتا ہے ایک سنگل آدمی ہوتا ہے تو ایٹ از انپوسیبل ہیومنی انپوسیبل تو ایڈنٹیفائے اس قسم کے تھریٹ کو کہ جس قسم کی جنگ آپ فیس کر رہے ہیں اس کا طریقہ صرف ایک ہے آپ ان کے بیس ایریز ایلیمنیٹ کریں آپ ان کے فیسیلیٹیٹوز ایلیمنیٹ کریں اور آپ ان کو ٹیررائز کریں آپ ان کو دہشت زدہ کریں یعنی ہم تو اس حد تک جاتے ہیں کہ تین سو آدمیوں کو جن کی فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں ان کو چوکوں پر لٹکا ہیں جہاں دھماکا ہوا وہاں لٹکا ہیں اس قرآن کا بھی حکم یہی ہے کہ جب تم کسی قاتل کو کسی دہشت گرد کو سزائے موت دیتے ہو تو مسلمانوں کی جماعت اس کو دیکھے ایک سائیکلوجیکل آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے آپ جب ان کو دھماکا تو پبلک میں ہوتا ہے پوری دنیا دکھاتی ہے سزائے موت اس کو اندھیری کوٹھڑی میں ملتی ہے تو جو دہشت کا ایلیمنٹ ہے دشمنوں کی اوپر دہشت گردوں پر وہ نہیں جاتا قوم دہشت زدہ ہوتی ہے دہشت گرد دہشت زدہ نہیں ہوتے تو we have to understand the complexity of the situation یہ سنپل پنجاب آپریشن کا تعلق ہی نہیں ہے اسے اب سو آپریشن پنجاب میں کر لیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہے جیسے ہم نے کہا عدلیہ سپورٹ نہیں کر رہی آرمی کو آرمی کے ہر آرمی کی کرنوکشن کو سٹے دے رہی ہے پارلیمنٹرینز جو گورننس کا ایسپیکٹ ہے وہ اتنی کرپشن ہے کہ جب ری سیٹلمنٹ کی بات ہے ری ہیبلیٹیشن کی بات ہے آپ نے عباد کرنا ہے لوگوں کو دعا کے دوبارہ ٹرائبل ایریاس کے اندر جو ڈیس لوکیٹ ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو فاتہ کا جو الحاق ہے جو ٹرائبل ایریاس کا الحاق تھا اس کو روک دیا فضل الرحمان نہیں روکا چکزن نہیں روکا اور دونوں ایک طرف ہیں اور باقی پورا کا پورا فاتہ اس کے نمائن دے اس کے جتنے بھی ارکانیں سملی ہیں وہ سارے کے سارے اس حق میں ہیں کہ اس کا مرجر ہونا چاہیے میں یہی تو عرض کرتا ہوں آپ کو ہمارے بچے زبا ہو رہے ہیں پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں دشمن کی پوری سٹرائٹیجی بلڈ کرتی ہے اس بات پر کے فاتہ کو آئیسولیٹ کیا جائے وہاں احساس محرومی کو بڑھایا جائے اور اسی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے تو ان کو مرج کیا جا رہا تھا وہ اس کو روک رہے ہیں ساری سے کالا باگ ڈیم بننے کی بات ہوگی آپ دیکھیں گئے یہ سے بڑی مخالفت کریں گے ہر وہ چیز ہر وہ عمل جس سے پاکستان کی ریاست کا دفاع ہوتا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون ساز اداروں میں سینٹ میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کی سورجن کرتے ہیں انٹرنل ٹاپ ویڈوز ہوتے ہیں یہ وہ ایشو تھے انالیسس ہو چکا ہے عزائل صاحب یہ امریکہ نیٹو اور جو اتحادی افواج ہیں افغانستان کے اندر یہ ہمارے اس مسئلے کو کیوں سمجھنے سے قاسر ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہمارے لوگ ہیں جو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ان کو آپ کی پشپنای حاصل ہے افغانستان کی پشپنای حاصل ہے ڈی ایس کر رہا ہے رو کر رہا ہے مولا فضلاللہ وہاں پہ ہے اس معاملے کو وہ سمجھتے کیوں یہ سمجھتے بہت اچھی طرح ہیں بات یہ کہ سمجھنا چاہتے نہیں وہ افغانستان میں کیوں بیٹھے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں وہ اسامہ بن لادن سو کال مار دیا انہوں نے افغان طالبان کو اٹھا دیا انہوں نے افغانستان میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں the only reason the Americans are present in افغانستان اس لیے کہ پاکستان کو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے 2007 میں سی آئی اے نے رپورٹ نکالی تھی کہ 2015 تک ہم پاکستان کو نقشے سے ختم کر دیں گے آج اللہ کے فلسل 2017 ہو گیا ہم بیسی کھڑے ہیں اپنی جگہ پر انچہ ہمیشہ تر رہیں گے وہ اپنے نقشے سے ضرور ختم ہو جائیں گے ہم ضرور ہیں لیکن ان کا مقصد یہی تھا جو عراق اور سیریہ اور لیبیا کو انہوں نے کیوں تباہ کیا عراق میں کوئی weapons of mass destruction تھے نہیں تھے کیوں تباہ کر دیا اور پھر ٹرمپ جیسے شخص یہودی اور اسرائیل اور انڈیا پاکستان کی ایٹمی ریاست کو تسلیم کریں گے ممکن نہیں ہے تو پاکستان کو destabilize کیسے کریں اب اگر جنگ کرتے ہیں تو ہم ایٹمی ہتھیار فائر کر دیں گے ٹی ٹی پی پہ تو آپ ایٹمی ہتھیار نہیں فائر کر سکتے طریقہ یہی ہوتا ہے آج کل کی جنگوں میں آج کل کی جدید جنگ ہیں جس کو ہائیبریڈ وار یا فورت جنگریشن وار یا ففت جنگریشن وار کہتے ہیں کہ اس میں ایکنومک کلپس کیا جاتا ہے قرضوں کے بوشتلے دیکھا ہے آپ نے پاکستان کو کتنا انہوں نے ڈال دیا سیونٹی ایٹھ بلین ڈالرز ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں اور یہ اس کو سو تک لے کے جائیں گے جس کے بعد یہ سی پیک کو بھی رہن رکھیں گے کیونکہ ائرپورٹس اور سارے ادارے تو یہ رہن رکھنے جا رہے ہیں پھر بلوچستان کے فینائنس سیکریٹری کے گھر سے جو دولت نکلی تھی اگر وہ دولت پاکستان کے بلوچستان کے عوام پر خرچ ہوتی تو کیا بیلے آپریٹ کر سکتی تھی یہ پروپاگنڈا کر کے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں یہ ہے سبورجن اور پھر میڈیا ہاؤزز بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز جو پاکستان کے خلاف ڈان لیکس ٹائپ پاکستان آرمی نے انکواری کی ہے ڈان لیکس پہ جو شامل ہیں اس حکومت کے ساتھ سبورجن کرنے میں پاکستان آرمی کے خلاف ڈان لیکس پہ انکواری چل رہی ہے بند تو نہیں ہوئی لوگ پکڑ جائیں گے اس میں ابھی اور تو کوششن پنجاب میں آپریشن کرنے سے یہ کریشس ریزولڈ نہیں ہوگا کینسر آپ کے میڈیا میں بھی ہے ایکانومی میں بھی ہے پولیٹیشنز میں بھی ہے جوڈیشری میں بھی ہے زائد عامد صاحب آپ نے سی پیک کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور چائنہ کے مستقبل کے لیے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے گے پروگرام کیپیٹل فرنٹ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب سید زائد عامد زائد عامد صاحب یہ ساری قوتیں یعنی ان کا یہ دوسرا فرنٹ ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے چائنہ کے لیے بھی بہت اہم پروجیکٹ ہے پوری دنیا نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے تو ایک طرح سے یہ ساری قوتیں اس سی پیک کے خلاف بھی تو ہیں دیکھیں امریکن فارن پالسی ٹوئنٹی فرس انچری کی اس کے دو بہت بڑے بڑے کرٹیکل ایلمنٹس ہیں تو اچھے ہیں لیکن ہم پاکستان کے خطے کے لحاظ سے جو دو آتے ہیں ایک ڈینیکلرائزیشن اور مسلم ورلڈ ہے مسلمان دنیا سے ایٹمی اتھیار لیا جائیں اور آخری ہمی کے ایٹمی طاقت ہیں جن سے لینا دوسرا کنٹینمنٹ آف چائنہ اور رشیا بھی ہے چائنہ اور رشیا کو روکنا چائنہ جو باٹل نیک ہے جو پوری دنیا میں بے شک آپ کو چائنہ ایک جائنٹ کے طور پر نظر آتا ہے لیکن چائنہ کی شہرگ امریکہ نے پکڑی ہوئی ہے ایسٹ چائنہ سی میں ساؤٹ چائنہ سی میں اور ملاکہ سٹریٹس میں سے ان کی ساری ٹریڈنگ گزرتی ہے اگر آپ چائنہ کی کھڑے ہو کے سمندر کی طرف دیکھیں تو چاروں طرف آپ کو امریکن بیسز اور شپس نظر آتے ہیں ایرکرافٹ کی آئیز نظر آتے ہیں تو چائنہ بلوکیڈڈ ہے وہاں پہ امریکہ جس وقت چاہے چائنہ کو روک سکتا ہے تو چائنہ کی کوئی ساڑھے تین کوئی تین ہزار ٹریلین ڈالر کی سالانہ ٹریڈ ہے اور اگر اس میں سے تھوڑا حصہ بھی سمندر سے روک دیا جائے تو چائنہ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے سی پیک اس کے لئے شہرک کا در جس طرح ہمارے لئے کشمیر شہر آگیا ہمارے پانی وہاں سے آتا ہے اب وہ سی پیک اس کے لئے ایک شہرک کا رستہ رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زمین کے راستے چاہے وہ رشیا کے تھو سینٹرل ایشیا کے تھو رشیا کی طرف جائے چاہے وہ پاکستان کے تھو جائے اور امریکنز ڈیسپریٹ ہیں انڈینز ڈیسپریٹ ہیں سی پیک کو روکنے کے لئے سیدھی سی بات ہے اور چائنہ کا پلان یہ ہے کہ کوئی ایک ٹریلین ڈالر سے زائد کی ٹرانسپورٹ ان کا جو سامان ان کی جو ایکسپورٹ ان کی جو گوڈز ہیں وہ پاکستان کے راستے جائیں گی لہذا وہ چالیس پچاس ارب ڈالر اگر ہمیں دے رہے ہیں تو وہ پینٹس بھی نہیں ہیں کہ ان کی سالانہ ٹریڈ ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہوگی کہ جو پاکستان سے گزرے گی تو آپ اس سے اندازہ کریں سکیل کا امریکنز نے ہر حال میں روکنا ہے اب یہاں پر امریکن اور انڈین انٹرسٹ کنورج کر جاتے ہیں بلکل آپے سے باہر ہے وہ بھی پاگل ہے یہ بھی پاگل ہے یعنی یہ بچر آف گجرات ہے تو وہ بلکل ہی باولا ہے اس کو تو میں ڈاکٹرز نے بھی بیسنٹ لے کہا ایک سائیکالوجس نے کہ یہ کوئی پاگل سا آدمی چیز افری نے کہا یہ کوئی پتہ نہیں اور ٹرمپ نے جس طرح امریکہ میں ترمائل کریٹ کیا ہے اس طرح پوری دنیا میں بھی ترمائل کریٹ کرے گا لیکن ہمارے لیے کہ سب سے بڑا کرایسس اس لیے بن جاتا ہے کہ ایک تو کنورجنس اف انٹرسٹ اف ٹو پاورز ہے انڈیا اور امریکہ دو ہی کٹھے ہو گئے اور پھر اب انڈیا نے ہمارے دوستوں کو ریجن میں آئیسولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہم سے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ساتھ وہ اتنا قریب ہو چکے ہیں کہ لیٹرلی پاکستان کو ڈسلوکیٹ کر دیا ہے انہوں نے چالیس ہزار پاکستانی صرف پچھلے چار مہینے میں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں پاکستانی حکومت نے ذکر تک نہیں کیا سعودی عرب سے پوچھت تک نہیں کہ چالیس ہزار ورکر آپ نے کیوں ڈیپورٹ کی ہیں نتیہ یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بلکل تیزی سے نیچے آ رہی ہیں دوسرا آپ نے یوئی کو دیکھا ہے یوئی انڈیا کے ساتھ ہماری دوسری جو ورک فورس ہے وہ یوئی میں کام کرتی ہے اور یوئی اب دلکل انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا جا اور اگر ہماری ریمیٹنسز ختم ہو جائیں جو سعودی عرب سے آ رہی ہیں اور یوئی سے آ رہی ہیں تو آپ سوچئے اور ٹرم تو ویسی پاکستانیوں کو نکالنے جا رہا ہے کچھ عرصے میں تو پھر آپ کی ایک ایک ایکانومی کا کیا حال ہوگا تو آپ جو ہمارے نیوی پھر سروائیول اس میں ہے کہ ہم لوکل جنریشن آف ویلتھ کریں جو سی پیک کے ذریعے ہو سکتی ہے جو کمپنسیٹ کریں آفسیٹ کریں اس کو کہ جو پیسے ہمارے بند تو یہ ان کو بھی پتا کہ وہ ہمیں باہر سے روک رہے ہیں ہماری ریمیٹنسز کو ہمارے سارے پیسے جو پاکستان میں آ رہے ہیں اور جو لوکل ویلتھ جنریشن کی آلٹرنیٹ ہماری کپیسٹی ہے اس کو روکنے کے لیے سی پیک کو روکنا ضروری ہے تو ایزیو نے یہ ایکنومک وار اور ہمارے پولیٹیکل پولیٹیشنز ہماری پارلیمنٹ جو کہ فوجی عدالتوں پہ یہ راضی نہیں ہو رہے ہیں وہ اس گلوبل گیم کو کیا دیکھیں گے نتیجہ یہ ہے کہ we are losing this war ہم صاف بتا رہے ہیں جاوید ہم اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں ہم پر قرضوں کا بوجھ بھی آ رہا ہے ہماری ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں ہم دنیا میں isolate کیے چلے جا رہے ہیں ہماری total reliance اس وقت اس بات پہ ہے کہ چائنا سی پیک بنا دے گا تو ہمیں کچھ مل جائے گا but what we are not realizing is کہ سی پیک کو روکنے کے لیے عالمی طاقتیں اتنی aggressively involved ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی قربانی دینی پڑے ان ہماقتوں کو compensate کرنے کے لیے جو پچھلے کئی سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں لیکن چین بھی تو ان سارے معاملات کو زائد آمد صاحب دیکھ رہا ہوگا یقینی طور پر بہت قریب سے اور وہ اس معاملے میں بہت ٹچی بھی ہے پھر رشیہ کے اندر اب جو ایک نئی ایفرٹ شروع ہوئی افغانستان کے حوالے سے جس میں روس ہے جس میں چائنا ہے جس میں پاکستان ہے افغانستان بھی ہوگا اس نے بھارت کو بھی بلائے گیا ہے تو اس ایفرٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں آپ کو چائنا اس وقت پاکستان کے لیے پاکستانی اکرانوں سے زیادہ کنسرن ہے اس کا اپنا سٹیک بھی ہے نا یہ ترائمہ کے آپس میں لڑے جا رہے ہیں ہم مارے جائیں گے اس چکر میں چائنا کے لیے بھی جیسے ہم نے کہا کہ اس کی شہرہ کب یہاں سے گزرے گی تو چائنا ایکچولی آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے ریجن میں چاہے وہ یونائٹیڈ نیشنز میں آپ کے خلاف ریزولوشنز موو ہو رہی ہے ان کو بلوک کر رہا ہے رشیہ کو قریب لا رہا ہے آپ کے ایران کو تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ بھی شامل ہو جائیں اس میں آکے افغانستان پر جو پریشر اگر کوئی ہے تو چائنا کی طرف سے رشیہ کی طرف سے جا رہا ہے رشیہ ریپلیس کر رہا ہے امریکنز کو افغانستان میں رشیہ دوبارہ انگیج ہو چکا ہے افغان طالبان سے بھی انگیج ہے قابل حکومت سے بھی انگیج ہے تو یہ ہمیں سوٹ کر رہی ہیں باتیں جو ہماری اس وقت ڈپلومیسی چل بھی رہی ہے تو زیادہ ملیٹری لیول پر ہے آرمی آپ نے دیکھا ہے کہ روس کے ساتھ زیادہ انگیج کر رہی ہے ابھی ترکی کی فوجی مشکے بھی ہوئی پوری دنیا سے فوجی مشکے نیوی کی بھی ہو رہی ہیں چائنا کے ساتھ فوجی تعلقات ہمارے آرمی نیوی اور ائر فورس ہماری زیادہ ڈپلومیسی میں انگیج ہیں ملیٹری ڈپلومیسی جس کو آپ کہیں لیکن جہاں تک پولیٹیشنز کا تعلق ہے جہاں تک باری پولیٹیکل گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ دی ڈونٹ نو اج چیک جسے کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں مال ہوں مستخفر اللہ کہ یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ریجن میں آپ کسی پولیٹیشن کو کسی پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے میں چیلنج کرتا ہوں پوچھ لیں کہ فورت جنریشن وار فیفت جنریشن وار اسیمیٹریک ڈی سینٹرلائز اربن وار ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیں استغفراللہ ان کو الف بے نہیں پتا یہ پولیسیز کیا خط بنائیں گے ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ سی پیکٹ یہاں سے گزر رہی ہے اس میں کتنی ٹریڈ ہوگی جو چائنہ کرے گا یہاں سے اور پاکستان میں کتنے ایکنومک زونز بنیں گے اور کتنی ورک فورس چائنہ کی پاکستان میں آگے عباد ہوگی اور کتنے چائنیش تاؤن عباد ہوں گے پاکستان میں کسی کو الف بے نہیں پتا احسن اقبال صاحب کو بھی نہیں پتا یہ پاکستان میں بھارتی مداخلت کا جو معاملہ ہے پاکستانی حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے اس کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے ملی حلودی نے ایک دوزیر دیا ہے لیکن کن بھشن یادیب والا معاملہ ہمیں لگ رہا ہے زائدہ حمد صاحب کے اس طرح سے ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر سکے جو ہمارے ہاتھ ثبوت آیا تھا جیسے کرنا چاہیے تھا جیسے اس کا حق تھا دیکھیں اگر تلہ سادش پکڑی گئی تھی سکسٹی سیون میں پورا مجیب و رحمان شیخ مجیب اپنے قداروں کے ساتھ پکلا گیا مقدمہ چلنے لگا اس کے اوپر اس کے بعد اس مقدمے کو سیاسی جماعتوں نے فوج کے خلاف ایک تحریک چلا کے ختم کروا دیا سزا کیا ملی اس پاکستان ٹوٹا اگر سکسٹی سیون میں آپ مجیب و رحمان کو فانسی چڑھا دیتے تو کیا وہ الیکشن میں حصہ لیتا کیا انڈیا کے جو سارے ایسیٹس تیب تبا کر دیتے اسی طرح آپ نے ذرداری کے دور میں میمو پکڑا حسین اقانی والا کیس پکڑا اور وہ ایسا اوپن کیس تھا کہ اس کے اوپر حقانی اور ذرداری لٹک جاتے تھے سپریم کورٹ میں کیس گیا آرمی اور آئیسائی نے لکھ کے دیا کہ یہ غداری پکڑی گئی ہے ان کی افتخاب چودری نے معاملے کو ایسا دبایا کہ آپ آج پاکستان میں کوئی ذکر نہیں کرتا پھر آپ نے پنامہ کا کیس پکڑا جو سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی اللہ بہتر جانتی ہے لیکن جب سپریم کورٹ خود کہہ چکے چکے ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ ہے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ کریں یا نہیں رہ سکتا اس میں کوئی اپن ان شٹ کیس ہو چکا ہے پھر کیوں ڈیلے کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے ڈاکٹر روزیر کا کیس ہے بلدیوہ فیکٹری کا کیس ہے آیان کا کیس ہے اس میں کون سا کیس ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا پاکستان میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا کل بوشن کا بھی یہی معاملہ ہے اور ہوتا یہ یہ کہ جب آپ اس لیول کے بمبئی میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج تک دوہزار آٹھ کے بعد سے انڈیا آپ کو رسوا کر رہا ہے پوری دنیا میں انہوں نے بھولا نہیں ہے اس بات کو آپ نے وہ سمجھوتا ہے ایکسپریس والا وائق ہے کبھی نہیں اٹھایا کلنپروہیڈ کو رہا کر دیا انہوں نے جس شخص نے آر ڈی ایکس دیا تھا جس نے سو پاکستانیوں کو زندہ جلا دیا اس کا کوئی ذکر پاکستانی گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہیں سنتے آپ کل بوشن یادیو آپ کے پاس ہیرا ہے ایک ڈائمنڈ ٹرمپ کارڈ ہے آپ پوری دنیا میں دیکھا کہ انڈیا کو رسوا کر سکتے ہیں آپ اس کو لائیں پریس کور کے سامنے رکھیں پوری دنیا کی ڈپلومائٹک کمیونٹی اسلامباد نے بھٹا کے سامنے دیکھا دیں وہ کنفیکشل ویڈیو جو اس کی ہے اور سب سے بیان ہے یہ کرنا پڑ کیوں نہیں کیا بھی تھا آپ کو فورن آفیس کیوں نہیں کر رہی ہے آپ گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے اگر میں نے کہا نا پرائم منسٹر کیوں نہیں انہوں سے بول رہا کہ ہم نے تمہارا یہ بندر پکڑ لیا گیا گوٹ یو منکی جو خود انہوں نے میسیج دیا تھا یہ یہ بیٹریل اندر سے ہو رہا ہے ہمیں دشمنوں سے کوئی شکایت نہیں ہے اللہ جب خلافت ٹوٹی مطلعہ میں اقبال نے کہا تھا کہ اوروں کے عیاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ مسئلہ یہ ہے ہر کچھ عرصے کے بعد نوجوان تو 1988 سے کشمیری انتفادہ چل رہا ہے افغان جہاد ختم ہوا تھا اسی وقت فلسطینی انتفادہ شروع ہوا تھا اس وقت کشمیری انتفادہ اور وہ چلتا رہے گا یہ جنریشنز آتی رہیں گے لیکن پاکستان سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے ان کو نہیں نہ ہم ڈبلوناٹک سپورٹ جب کشمیر کمیٹی کا سربراہی فضل الرحمان ہے آپ کیا توقع کرتے ابھی انہوں نے جو بھیجے پوری دنیا میں سرکس ایک مزاق بنایا انہوں نے کہ کشمیری